اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینز یالیو انفارمیشن دوستو آج ہم بات کرتے ہیں ایف آئی اے کے فیزیکل ٹیسٹ کے بارے میں ایف آئی اے کا جو فیزیکل ٹیسٹوں کا کتنے مراحل پلمشت مل ہوگا ٹھیک ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مزید جو نیو اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ایف آئی اے نے اس مرتبہ جو دوزار اکیس کا ٹیسٹ ہے وہ کافی آسان کر دیئے ٹھیک ہے جیزی دوسرے اداروں میں ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں چینلپ بھی شامل ہوتے ہیں پوش اپ بھی شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سیٹ اپ بھی شامل ہوتے ہیں لیکن ایف آئی اے نے جو بتایا ہے تفصیل بتایا ہے اس کے مطابق صرف ریلنگ ہوگی اور اس کے علاوہ کیا کہ کن چیزیں چیک ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتا ہوں جب آپ کو میسیج آئے گا یا لیٹر آئے گا تو اس میں جو ہے جب آپ وہاں جائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کا قد چیک کیا جائے گا اس کے بعد یعنی پہلے تو ٹمپریچر وغیرہ جو فارم ایلٹی ہیں وہ چیک ہوں گی اس کے بعد قد ہوگا اور اس کے بعد چیزیں چیک ہوں گی یہ دو چیزیں چیک ہوں گی اس کے بعد ایک خوشخبری آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ ایف آئی اے کی تیاری کے لیے ریٹرن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے اور فیزیکل کی ٹپس کے لیے میں نے تین ورسپ گروپ بنائے ہیں ٹھیک ہے جس میں کافی دوست پہلے بھی شامل ہیں اس میں ہم مل کے تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں انشاءاللہ آپ کو بکس بھی ملیں گی اور نوٹس وغیرہ بھی یعنی جو بھی مواد ہوگا میرے پاس یا آپ لوگوں کے پاس ہمیں ایک دوسرے کا شیئر کریں گے اور جو دوست جب ٹیسٹ شروع ہوں گے ٹیسٹ دے کے پہلے دن آئیں گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا یعنی تجربہ بھی اپنا تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس طرح سے ہماری بہترین ٹیسٹ کی تیاری ہو جائے گی اگر آپ اس گروپ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ کر دیں میں کومنٹ میں آپ کو لنک جو ہے پیسٹ کرنوں گا تو آپ اس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو اب ہم جو ہماری مین مقصد اس ویڈیو کا اس پر بات کرتے ہیں تو رننگ صرف ہوگی ٹھیک ہے اور رننگ کتنی ہوگی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد رننگ آپ نے کرنی کیسے ہے اس کے ڈیٹیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ایف آئی اے نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ رننگ 1.6 کلومیٹر ہوگی کے لیے دس میٹ ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے علاوہ باقی پوش اپ شیٹ اپ یہ چیزیں شامل نہیں ہوگی تو رننگ آپ نے کیسے کرنی ہے یہ میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ آسانی سے پاس ہو سکے تو رننگ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے گھر سے جو پہن کے جانا ہے میرے بھائی وہ ایسی کپڑے یا جو چیز پہن کے جائیں وہ ایسی پہن کے جائیں جہاں وہاں جا کے آپ کو تنگ نہ کریں یہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ننگے پاؤں دوڑتے ہیں تو وہاں خدا نخص اگر آپ اینڈ پہ اگر باغت باغتے پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے اگر کوئی پتھر ہوگی آپ کے پاؤں میں لگ جائے تو ساری مینط آپ کے ضائع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ جوگر استعمال کریں ننگے پاؤں نہ دوڑیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ پہنچ جب آپ یہ نہیں شروع کرنے لگتے ہیں لائن پہ پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جہاں شروع شروع میں تھوڑا ہلکی سپیڈ سے مطلب درمیانی سپیڈ سے باغیں کوئی اتنے شرط نہیں لگی ہوتی ٹھیک ہے نا ٹائم ہوتا ہے ساتھ منٹ میں آپ نے انڈ تک پہنچنا ہوتا ہے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ فلاں آگے گزر گیا فلاں آگے گزر گیا ایسا کچھ نہیں ہے بس آپ کو اس حساب سے رہے کہ آپ ساتھ منٹ میں پہنچ جائیں کیونکہ اگر آپ شروع سے سپیڈ بڑھا دیں گے میرا بھائی تو پھر آپ شروع میں تھک جائیں اور انڈ تک آپ نہیں پہنچ سکیں گے اس کیلئے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں درمیانی سپیڈ میں چلیں ٹھیک ہے پھر آپ جب دیکھیں کہ آپ ٹائم کم رہ گئے پھر اپنی سپیڈ بڑھائیں یعنی جب جتنا جتنا فاصلہ تیہ ہوتا جائے آپ کی سپیڈ بڑھتی جائے اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ رننگ کے دوران آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ٹھیک ہے اور نہ ہی اگلہ جو ساتھی بھاگ رہا اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے نیچے نگاہ رکھنی ہے ٹھیک ہے نا اپ روڑ پہ اگر بھاگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ روڑ کی طرف نظر رکھیں کوئی آپ کے پاس سے گزر رہا ہے نہیں گزر رہا ہے آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں بھاگ رہا ہوں اور میں نے سات میٹے میں کلیئر کرنا ہے سات میٹے کا مطلب چھے میٹے میں سمجھ میں آگے تو اس لئے آپ اس دن اگر آپ دوسرے کو دیکھیں کہ اگر تین چار بندے دس بندے آپ سے آگے گزریں گے تو آپ پھر پزل ہو جائیں گے آپ کہیں گے یار یہ تو جیت گیا اور میں رہ گیا ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھے جانا ہے ٹھیک ہے اور بے فکر ہو کے تسلی سے رننگ کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ گھورانا نہیں ہے کہ آپ جو ہے میں پتہ نہیں کر سکوں اور سب سے امپورٹن چیز میرا بھائی ہوتی ہے کہ اس کے لئے پہلے پریکٹس کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ پہلے پریکٹس کی ہوگی تو میرا بھائی آپ وہاں پاس ہو سکیں گے آپ کی رننگ کریئر ہوگی اگر نہیں کی ہوگی تو پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ پریکٹس ضروری ہے تو آپ ابھی سے پریکٹس شروع کریں ٹھیک ہے کیونکہ آپ اچھ کل کسی بھی ادارے میں آپ پلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ رننگ لازمی ہوتی ہے اس لئے آپ کو ابھی سے ٹرائی شروع کرنی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ آپ آسانی سے وہاں رننگ کر سکیں تو انشاءاللہ اگر اس طریقے سے آپ کریں گے آپ نیچے ریکھیں گے ٹھیک ہے اور درمیانی سے بیٹ سے جائیں گے انڈ پہ آپ تیز ہو جائیں تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ کلیئر کر جائیں گے اس کے بعد پھر باقی جو ٹیسٹ ہوں گے اس میں بھی انٹرویو وغیرہ میں بھی انشاءاللہ آپ اس کی ٹپس بھی آپ کی طرف چیئر کی جائیں گے تو آپ آسانی سے کلیئر کر سکتے ہیں لیکن ہر چیز کے لئے تیاری ضروری ہے تو میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لئے آپ ٹپس ہیں اور کچھ انفارمیشن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک بھی لازمی کرنا ہے اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرلیں فیلال مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دے دیں اللہ حافظ